بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کی تیسری کا چھتیسوہ پارٹ پیج نمبر سیتیس آج پڑھنا سیکھیں گے اور ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ہیل فل ویڈیو ہم آپ کے لئے لاتے رہیں تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں دیکھئے پرندے پرندے پروں والے جانور جو اڑ سکتے ہیں پرندے کہلاتے ہیں پروں والے جانور جو اڑ سکتے ہیں پرندے کہلاتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک پانی میں رہنے والے جیسے بوگلا بتخ مرغابی وغیرہ ایک پانی میں رہنے والے جیسے بوگلا بتخ مرغابی وغیرہ دوسرے خشکی میں رہنے والے جیسے چڑیا توتا کوہ باز وغیرہ دوسرے خشکی میں رہنے والے جیسے چڑیا توتا کوہ باز وغیرہ خدا تعالی نے ان جانوروں کو عجیب حکمت سے بنایا ہے خدا تعالی نے ان جانوروں کو عجیب حکمت سے بنایا ہے دیکھو تم کوئی چیز زمین سے اوپر ہوا میں پھیکو تو وہ بے سہارے کہیں نہیں ٹھہر سکتی دیکھو تم کوئی چیز زمین سے اوپر ہوا میں پھیکو تو وہ بے سہارے کہیں نہیں ٹھہر سکتی تم خود اوپر اچھلو تو دم بھر کے لیے بھی بے سہارے زمین سے اوپر نہیں ٹھہر سکتے تم خود اوپر اچھلو تو دم بھر کے لیے بھی بے سہارے زمین سے اوپر نہیں ٹھہر سکتے مگر سب پرندے ہوا ہی میں چلتے ہیں اسی میں رہتے ہیں مگر سب پرندے ہوا ہی میں چلتے ہیں اسی میں رہتے ہیں یہ معنی کہ ہر وقت ہوا میں نہیں رہتے یہ معنی کہ ہر وقت ہوا میں نہیں رہتے کبھی درختوں پر گھونسلے بنا کر ان میں رہتے ہیں تو کبھی درختوں کی ٹہنیاں پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور میوے کھاتے ہیں تو کبھی درختوں کی ٹہنیاں پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور میوے کھاتے ہیں بعض زمین پر ہی رہتے ہیں اور بہت کم اڑتے ہیں جیسے مرگ مور وغیرہ بعض زمین پر ہی رہتے ہیں اور بہت کم اڑتے ہیں جیسے مرگ مور وغیرہ مگر جس طرح ہم زمین پر کوسوں دور چلے جاتے ہیں مگر جس طرح ہم زمین پر کوسوں دور چلے جاتے ہیں یہ ہوا میں اڑتے اڑتے کہیں کے کہیں نکل جاتے ہیں یہ ہوا میں اڑتے اڑتے کہیں کے کہیں نکل جاتے ہیں وجہ یہ ہے اللہ تعالی نے ان کا بدن سبک بنایا ہے وجہ یہ ہے اللہ تعالی نے ان کا بدن سبک بنایا ہے پر لگائے ہیں جن کے ذریعے سے ہوا میں اڑ سکتے ہیں جن کے ذریعے سے ہوا میں اڑ سکتے ہیں سارے کے سارے پر پیچھے کی طرف جھکے رہتے ہیں تاکہ اڑتے وقت ہوا نہ رکنے پائے تاکہ اڑتے وقت ہوا نہ رکنے پائے ان کے دونوں بازو ہوا میں ٹھہرنے کے واسطے بڑے بڑے اچھے اوزار ہیں ان کے دونوں بازو ہوا میں ٹھہرنے کے واسطے بڑے بڑے اچھے اوزار ہیں ان کی دم بھی انہیں بہت فائدہ دیتی ہے جس طرح کشتی کو پتوار سے جدھر چاہتے ہیں موڑ لیتے ہیں جس طرح کشتی کو پتوار سے جدھر چاہتے ہیں موڑ لیتے ہیں اسی طرح پرندے اڑتے وقت اپنی دم کی بدولت جدھر چاہتے ہیں موڑ جاتے ہیں پھر سے ایک بار دیکھ لیں پورا سبق پرندے پرو والے جانور جو اڑ سکتے ہیں پرندے کہلاتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک پانی میں رہنے والے جیسے بوگلا بتخ مرغابی وغیرہ دوسرے خشکی میں رہنے والے جیسے چڑیا توتا کوہ باز وغیرہ خدا تعالی نے ان جانوروں کو عجیب حکمت سے بنایا ہے دیکھو تم کوئی چیز زمین سے اوپر ہوا میں پھیکو تو وہ بے سہارے کہیں نہیں ٹھہر سکتی تم خود اوپر اچھلو تو دم بھر کے لیے بھی بے سہارے زمین سے اوپر نہیں ٹھہر سکتے مگر سب پرندے ہواہی میں چلتے ہیں اسی میں رہتے ہیں یہ معنی کہ ہر وقت ہوا میں نہیں رہتے کبھی درختوں پر گھوصلے بنا کر ان میں رہتے ہیں تو کبھی درختوں کی تہنیاں پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور میوے کھاتے ہیں بعض زمین پر ہی رہتے ہیں اور بہت کم اڑتے ہیں جیسے مرغ مور وغیرہ مگر جس طرح ہم زمین پر کوسوں دور چلے جاتے ہیں یہ ہوا میں اڑتے اڑتے کہیں کے کہیں نکل جاتے ہیں وجہ یہ ہے اللہ تعالی نے ان کا بدن سبک بنایا ہے پر لگائے ہیں جن کے ذریعے سے ہوا میں اڑ سکتے ہیں سارے کے سارے پر پیچھے کی طرف جھکے رہتے ہیں تاکہ اڑتے وقت ہوا نہ رکنے پائے ان کے دونوں باسو ہوا میں ٹھہرنے کے واسطے بڑے بڑے اچھے اوزار ہیں ان کی دم بھی انہیں بہت فائدہ دیتی ہے جس طرح کشتی کو پتوار سے جدر چاہتے ہیں مور لیتے ہیں اسی طرح پرندے اڑتے وقت اپنی دم کی بدورت جدر چاہتے ہیں مور جاتے ہیں مور جاتے ہیں